نوشکار مطروں میں بیس کر رہیا آپ کو اپنے نئے چینل میں نئے ویڈیو میں شاکت کر رہا ہوں مطروں آج بات کیا جائے گا کورپتی بننے کا سب سے آسان فرمولا کے بارے میں کورپتی بننے کے تو ایسے کئی طریقے ہیں لیکن میں جس فرمولے کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ پندرہ سال کے اندر اندر آسانی سے گورپتی بنا جا سکتا ہے تو اس فرمولے کو میں اپنی بات کروں تو اس فرمولے کو پندرہ انٹو پندرہ انٹو پندرہ کہا جاتا ہے یعنی پندرہ ہزار روپیہ مہینہ پندرہ سال کے لیے اور پندرہ پرشنٹ کے ریٹن یہ دی گروپ ملتا ہے تو آسانی سے پندرہ سال کی شماپتی کے بعد جو ہمارے پاس جو فنڈ کی ویلیو ہوتی ہے وہ لگ بھگ نیر ایباوٹ ایک کروں کی آس پاس ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ایک سال کر کے دیکھ لیجئے میٹروں جو میں کہہ رہا ہوں ان کو صحیح شابیت ہوگا لیکن شوال یہ پیدا ہوتا ہے میٹروں کی یہ جو پندرہ ہزار ہے کہاں لگایا جائے پندرہ سال کے لیے تاکہ ہم کو پندرہ پرشنٹ آسانی سے ریٹرن ملتا رہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں لیکن ریٹرن کے معاملے میں ہم بات کرے تو جو سب سے بڑیاں ریٹرن آتا ہے وہ کیول کیول ایکوٹی بھی یہاں کیا ہے یا جب بھی لانگٹرن گو کی بات کی جاتی ہے تو جو ریٹرنگ chm equity میں ملتا ہے वہو ریٹرنگ کہیں بھی نہیں ملتا ہے اوبرال ایکوٹی لوگ پناورا مارکیٹں کی ہم بات کرتے ہوں تو اسٹاک مارکیٹ میں جب سے اسٹاک مارکیٹں ریسٹ ہوا ہے وہ اسٹاک مارکیٹں چل رہا ہے یہاں آسانی سے لے کر کے ساترہ سے لے کر کے بیس پرچیت کا ریٹرن مل جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا کیا ہے یا دی ہمیں ایک کنزرویٹیو طریقہ ایک سادھان طریقہ اپنا آتے ہیں تب ہم ہم کورنر پر اکٹھا کر لیں یا دی ہم تھوڑی سی قابلیت بکشید کر لیں یہ جو ساترہ یہ جو قابلیت ہم تھوڑی سی قابلیت بکشید کر لیں تو ساترہ اور بیسی نہیں ملت رہو یہاں سے ریٹرن 25-33% سے اوپر کا ریٹرن آسانی سے پرابت کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑا سا ادھیان کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے پورے دیش کی ارتبستہ بھارت کی ارتبستہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کس سیکٹر میں کیا چلنا ہے تب کہیں جا کر کے وہ ملتا ہے وہ اددہ بھی آسان کام نہیں ہے اور بہت لوگ تو جو ملتا بھی ہے وہ اسے سٹاک مینٹل بھی کرتے ہیں تو اس کو روک نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ برداس ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جیسے ہی سید پندر پنس بیس پرشنٹ کے تیجی آتی ہے وہ غبرہات ہونے لگتی ہے وہ بیچ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں کرنا کیا ہے تو میرا اپنا نظریہ ہے کہ کسی بھی ایک آپ کو کوئی فنڈ لے لیے اب تین فنڈ اٹھا کے لیے ایک فنڈ اٹھا یہ لاج کیپ کا ایک اٹھا یہ میٹ کیپ کا اب تیسرا اٹھا یہ اس مال کیپ کا ان تینوں فنڈوں میں آپ پندرہ سال کے لیے پیشہ لگئے جیسے لاج کیپ ہے اس میں آپ ڈالی جیے چارہزار روپے ڈالی جیے چارہزار میٹ کیپ میں بھی ڈالی جیے پانچ جار اور باقی جو چھے ہزار روپیا ہو گیا آپ کسی بھی اس مال کیپ مہنے لگاتے ہیں تو اوورال جو ریٹرن آتا ہے لاج کیپ کے ہم ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک میٹر فنڈ چیلیکٹ کرنے ہیں لاج کیپ مٹ کیپ اس مال کیپ اس میں ہمیں ہر مہینے کی جو میں نے بتایا چار ہزار اور پانچ جار اور چھے ہزار کہ ہمیں سائی پی کرنی ہیں یاد رہے میتروں یہ سائی پی اس فنڈ میں رکنی نہیں چاہیے یہ سائی پی جتنا لنبا چلے گا اتنی ہی ویلو بڑھے گی اتنی ہی آپ کو اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گا یہ دی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دی ایک سال کے ہم اس کو سیسٹم کو لے کے چلتے ہیں تو ایک سال میں جو ریٹرن ہوگا سائید ریٹرن نیگیٹیو رہے گا نیگیٹیو ریٹرن رہے گا دو سال کے دی بات کرتے ہیں دو سال میں لگ بگ جو فنڈ میں لوگوں کی برابر رہے گی ٹھیک ہے تیسرے سال میں جو ہوگا میتروں یہاں سے تھوڑا تھوڑا بہت جو اپریسییشن ہوتا ہے وہ بردھی دیکھنے لگتی ہے چوتھے سال میں اور بڑھنے لگتا ہے اوبراد ہم بات کریں تو پانچ سال کے ہم ریٹرن کی بات کریں تو پانچ سال میں جو اس فنڈ کی ویلو رہے گی وہ لگ بھگ نو لکھوں پہ رہے گی نہیں نو لکھ نہیں سوری لگ بھگ پندرہ لاکھ ویلو رہے گی پانچ سال کے دورانے در ہم دس سال ہم چلا لیں گے میتروں تو جو اس کی ویلو رہے گی لگ بھگ ساٹھ لاکھ رہے گی اور پندرہ سال چلا لیں گے میتروں تو یہاں جو ہے آسانی سے ایک کرون کرانچ کر جائے گا تو ہمیں کرنا کیا ہے میتروں اس کے لیے یہ دپی جو یہ ہے وہ گارنٹی نہیں ایک امید پہ چلتا ہے سٹاک مارکٹ اچھے سے چلتا ہے یعنی ہم دیکھیں تو ایک لارڈ کیپ میں ہم کون پہ سے فنڈ لیتے ہیں تو اس لارڈ کیپ میں ہو گیا اس بی آئی کا بلو چپ فنڈ میٹ کیپ میں ہم لے لیتے ہیں تو ایش ڈی ایف سی میٹ کیپ اور اسمال کیپ کی بات کرتے ہیں تو ہم اسمال کیپ میں تمام فنڈ ہے اس میں سے آپ چاہیں تو خود ایس بی آئی کا ہی ایک اسمال کیپ ہے ان فنڈوں کو آپ لے کر کے اور یاد رکھئے گا ان فنڈوں کو جو آپ لیں گے اس فنڈوں میں وہ ڈائریک فنڈ لینا ہوگا فنڈ اور دوسرا گروت فنڈ ہم سمجھ لیتے ہیں مطلو یہ کیا ہے دراصل جو فنڈ ہوتے ہیں وہ دو طرح آپ کو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ ریگولار فنڈ اور دوسرا ہوتا ہے ڈائریکٹ فنڈ ڈائریکٹ فنڈ اس میں فرق کیا ہوتا ہے آپ اس کو جاننے کیے جو ریگولار فنڈ ہوتا ہے ریگولار فنڈ جو اس کا ایکسپینس ریسیو ہوتا ہے یہ لگوہ دھائی پرشنٹ کیا سپس ہوتا ہے اور جو ڈائریکٹ فنڈ ہوتا ہے اس کا جو ایکسپینس ریسیو ہوتا ہے یہ لگوہ ایک دسونوں پانچ پرشنٹ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے جو ان دونوں کا بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے وہ ایک پرشنٹ زیادہ ہوتا ہے حالانکہ ایک پرشنٹ سالور ڈیسال میں کوئی خاص نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سمجھ بات یہاں جو ایک پرشنٹ کی تیزی ہوگی جو ایک پرشنٹ کا انتر ہوگا ہے بہت بڑا انتر کرتے گا ہم پانچ سال کی بات کریں تو جو ریگولار فنڈ ہوتا ہے ریگولار فنڈ کی یہ ہے تو ڈائریکٹ فنڈ ہوتا ہے ایسے ایسے بڑھتا جائے گا تو ریٹرن میں بہت لمبا انتر آ جائے گا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جو فنڈ بتائے ہیں اس فنڈ میں چارزار پانچہ اور چھے ہزار کی ایسائی پی کرنی ہے اور دھیان رہے یہ ہے ایسائی پی کفی رکنی نہیں چاہیے رکنی نہیں چاہیے یعنی آپ اس کو چلاتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کڑپتی بننا آسان ہے بان کلتا ہے کہ چلیئے آپ اس کو نہیں کر پاتے ہیں مالی یہ میچر فنڈ میں ہوتا کیا ہے جو ہمیں فنڈ مینجر ہوتا ہے تو ہمیں فنڈ مینجر کرتا ہے تو دوسرا طریقہ بھی اپنا شکتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ ہمیں سٹاک مارکٹ میں جانا ہوگا ڈائریکٹ سٹاک مارکٹ میں کیا کرنا ہوگا پندرہ سے بیس سٹاک کا پورٹ فولیو بنانا ہوگا اپنا شکتے ہیں اپنا شکتے ہیں جب ہمیں لگتار خرداری کریں گے تو ہوتا کیا کہ اچھے ریٹرن آتے ہیں خرداری کرنی ہے اپنا شکتے ہیں وہ پندرہ بیس سٹاک ہوگا وہ کون سو سٹاک ہوگا یہ پندرہ بیس سٹاک وہ ہوگا جو پہلے سے ملٹی بیگر سٹاک ہے جس سٹاک کے پورٹکٹ ہمیں یوج کریں تو ہمارے آس پاس موضوع ہیں جیسے میں بھی بات کروں کچھ سٹاک کی تو نمبر ایک پر جو بھروں میں یوج ہوتا ہے سب سے زیادہ ایک ہے بریٹاریا اس کا تین ہزار روپے کے لگوں کا سہر چل رہا ہے ایک سے اندر لگائیے دوسرا چل رہا ہے مدرو گاڑیوں میں لینا چاہتے ہیں تو ماروٹی اٹھا لیئے ایک ماروٹی کے لگوں وہ آٹھ ہزار روپے کا سہر ہے تین بیجلی سمائے جو چاہتے ہیں تو حاول سے لے لیتے ہیں حاول سے حاول کے لگوں کا آٹھ ہزار روپے کا سہر چل رہا ہے حاول سے تو ایک نیا نیا بینک حالی ملیسٹ ہوا ہے وہ آپ اس کو لے سکتا ہے ڈی اپسی فرسٹ بینک ڈی اپسی فرسٹ ہو جائیں گا چھتے ہیں نمبر پر آپ لے لیجئے بجاز فائننس میتروں بجاز فائننس ساتھے نمبر پر لے لیجئے میتروں ساتھے نمبر پر لے لیجئے آپ اٹھوں ایک آپ لے لیجئے مائنٹی مائنٹی لے لیجئے مائنٹی اٹھوں مائنٹی آئی ٹائٹن ٹائٹان ٹائٹن century مائنٹی مائنٹی mulheres peاح و مائنٹی اسی طرح اور بھی تمام کمپنیاں ہیں جن کے اپسیر لے سکتے ہیں ایک لے سکتے ہیں جبلین پھوڈ کو لے لیجئے جبلین پھوڈ یہ سب جو ڈومینو کا پیچھا چلاتی ہے ڈومینو کا پیچھا ایک اس کے بعد لے لیجئے میترو لارسن لے لیجئے آ لے 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 لیجئے لارسن ٹوو شواری میترو لارسن ٹوو کے بعد ایک لے لیجئے ایسین پینٹ لے لیجئے ایسین پینٹ سبھی ہموں جانتے ہیں ہم وہ گھروں میں جو بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ پینٹ استعمال ہوتا ہے جب وہ چودہ سورپیا کا سیر چلتا ہے تو اس کا بھی سیر لے لیجئے اس کے بعد اور کون سا آپ اپنے مطروں گھر میں دیکھئے کہ آپ کے گھر میں وہ کون سے اتفاد بریوگ ہو رہے ہیں جن کی کمپنیاں ہیں جن کے جو مارکٹ میں لسٹ آ ہے اور وہ دیکھئے کہ وہ جو کمپنیاں ہیں جو اتفاد ہے کیا اچھے اتفاد ہیں کمپنی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کمپنی میں کوئی ڈیپ تو نہیں ہے پھر آپ ان کے سیر لیجئے اور بار بار سے کھڑ داری کیجئے یہ احمد دیکھئے کہ مارکٹ کدھر جا رہا ہے مارکٹ ایچھا جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے مارکٹ تیجی ہے یہ مندی ہے آپ کے پاس جب پیسہ ہو تب پیسہ لگئی ہے آپ کے پاس جب پیسہ ہو تب پیسہ لگئی ہے ہاں ایک اور سیر ہے میترو بہت تیجی سے جو بڑھ رہا ہے کجاریا کا سیر لیے دیئے کجاریا جو ٹائلز بناتی ہیں میترو بہت تیجی سے لوگ پری ہو رہا ہے ایک اور جو بہت تیجی سے لوگ پری ہو رہا ہے سٹاک ہے میترو لا اپالا لا اپالا جو ہے یہ جو کچن کے ککویر ہو گا رہا ہے وہ بناتی ہے یا ایک اور ہے بورو سیل یہ بہت چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں میترو جو گلاس ہو گرہ بناتی ہے بہت تیجی سے اس کے بھی پروڈکٹ آلیول ہو رہا ہے مارکٹ میں سے اور نہیں تو اور لینا چاہتے ہیں تو بولٹاس کا سیر لے سکتے ہیں بولٹاس بھی اچھا سیر ہے بولٹاس کا بلے لیجیے بولٹاس جو ایسی ہو گرہ بناتا ہے تو اس طرح سے ملا کے آپ کے پاس پندرہ سولہ پورٹفولیو کا ایک سٹاک ہو جائے گا پندرہ سولہ سٹاک پورٹفولیو کا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ مالیج یہ اس مہینے آپ کے پاس پندرہ ہزار روپے ہوا تو آپ پندرہ ہزار روپے میں سے ان پندرہ میں سے پندرہ سولہ میں سے کوئی ایک سٹاک سلیکٹری اس میں ڈھار دیجئے پیسہ ٹھیک ہے اگلے مہینے پھر آپ کا پندرہ ہزار روپے کٹھا ہوا ہے اس اٹھا ہیے کسی ایک دوسری سٹاک میں ڈال دیجئے پھر پندرہ ہزار روپے ہوا ایک اٹھا ہیے تیسری سٹاک میں ڈال دیجئے پھر پندرہ ہزار ہوا ہے چوتھری سٹاکوں پانچہ سٹاکوں چھٹے سٹاکوں اس طرح سے پھر آپ کیا کریں پھر جب وہ کام ختم ہو جاتا پھر ایک پر آئیے تو یہ طریقہ سب سے سفل طریقہ ہوگا مالی جیے یہ طریقہ ہم نہیں اپنانا چاہتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ خرام ہوگا تو یہ کام یہ کیا رہا سکتا ہے کہ انہوں سٹاک میں سے کوئی ایک سٹاک سلیکٹے لیے اور پورا بارہ مہینے اسی کو کھڑی دیئے صرف ایک سٹاک کو ایک سٹاک کو اور اگلے سال سب سال سرو ہو پھر دوسری سٹاک کو پکڑے پھر بارہ مہینے لگتا ہے اس کو کھڑی اس کے اگلے سال مان چل ہے پھر دوسری سٹاک کو پکڑے اس طرح سے کرتے 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 دھوراتے رہے گے تو ہو گئے کہ جو بھی پورٹفولیو ہوگا جو بھی سٹاک ہوگا ایک بھاری مطلب اپنے سٹاک کو اور ایک یوز ریٹرن ملے گا جس کے بارے میں ہم لوگ کلپنا نہیں کر سکتے وہ ریٹرن ملے گا تو ہمیں پورٹفولیو بنانا ہے اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پورٹفولیو سیئر کو بیچنا نہیں ہے سیئر کو وڑ کرنا ہے کوئی لاکھ کہے کوئی لاکھ کہے آپ کو بیچنا نہیں ہے آپ کو ڈیوڈن کے لئے پیش کرنا ہے ڈیوڈن کی طاقت風 بجائے دیوڈن کے لئے پیسہ لگانا ہے خورد کرنا ہے ایسا نہیں کہ سیئر بیچنا نہیں چاہیے سیئر بیچنا چاہیے لیکن کیا کر یہ اس کے لئے سال میں دو سال میں سال دو سال میں ایک بار اپنے اس کا ریبیو کیجئے اپنے پورٹفولیو کا ریبیو کیجئے ریبیو کیجئے تو ریبیو میں جو کسی کمپنی میں پرابلم چل رہی ہو کوئی دکت آ رہی ہو اس سے ایکزیٹ ہو جائیے یا تو نیا انٹی کو اسٹاپ لے کے آئیے یا اسی میں سے جو کسی ایک اسٹاپ میں اس کا پورا پیسہ ڈال دیجئے جیسے جیسے پروسس دوراتے جائیں گے تو دہا ہمیں شال میتروں اس اسٹیٹیجی سے جو یہ ڈائریکٹ شیئر والا ہے یہ آپ کے پاس یہ کروڑ نہیں میتروں دو سے چار کروڑ کے بیچ میں پیسہ آپ کے پاس ہوگا کیونکہ یہاں جو سی اجی آرہے گا یہاں جو سی اجی آرہے گا آپ کو پچیس پرشنٹ سے زیادہ سی اجی آرہے گا اور جو میچر فنڈ کا جو سی اجی آرہے ہوگا وہ اٹھارہ سے لے کر کے بیس پرشنٹ کیا سپس ہوگا ہے تو یہ جو پانچ پانچ سے سات پرشنٹ کا جو گیپ ہے میتروں یہ لانگ ٹرم ایک بڑا ہیوج انتر کر دے گا دو ہمیں گیا کرنا ہے میتروں پیسہ لگنا ہے تو مجھے امید ہے کہ بیڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی دکت پرسانی ہوگی تو آپ کمنٹ و آف شون کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی جہین جہ دھارت